میں ہمارے بنکر بھائیوں کو سلام کرتا ہوں میں ان کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ صدود دین ویسی سرزمین دکھن سے ضرور آتا ہے مگر میں کوئی نواب یا آلہ خاندان سے نہیں آتا ہوں میرے بزرگ بھی میرے اجداد بھی وقالت کرتے تھے محنت کیے جستجو کیے تو میں اسی پریوار سے آتا ہوں میں ہمارے بنکر بھائیوں کو سلام کرتا ہوں یہ وہ کام کر رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ سلام کرتے تھے یہ وہ کام کر رہے ہیں وہ ہمہم کو کپڑا پناتے ہیں اور یہ وہ برادری ہے جو آٹھ مہینے مندی کا شکار رہتی ہے اور چار مہینے کام کر کے اپنا پورا سال بر کا انتظام کر لیتے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں یہ وہ انساری لوگ ہیں جو ہر خیر کے کام میں حق کے کام میں آگے بڑھتے ہیں اور میں ہمارے انساری بھائیوں کو پیغام اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے گردو جمالی صاحب نے کہا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں گردو جمالی آپ کے ساتھ تھا ہے اور رہے گا آپ کے اوٹ سے انشاءاللہ دعاوں سے آشیروات سے ودایق بنے گا گردو جمالی بھی رہے گا اور ساتھ میں یہ دیوانہ بھی آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ اور میں ہمارے منکر بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ مہاراشترہ مالے گاؤں میں ہمارے ودایق مفتی اسماعیل وہ خود انساری ہیں مفتی اسماعیل صاحب مالے گاؤں کے ہمارے ملے مندلس اتحاد المسلمین کے وہ ہمارے پارٹی لیڈر ہیں مہاراشترہ کی ودایق سوا میں دو امیلے ہیں ہمارے ایک مفتی اسماعیل اور دھولیا سے ہمارے شاہ صاحب ہیں ہم نے مفتی اسماعیل صاحب کو اپنا پارٹی کا لیڈر بنایا مہاراشترہ کی ودایق سوا کے لیے تو میں ہمارے منکر بھائیوں کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یان کا مسئلہ ہے یان کا راہ میٹیریل کا مسئلہ ہے میں نے اس مسئلے کو اٹھایا بھی تھا پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا تھا اور جب آج سے دو ہزار سترہ یا اٹھارہ میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اس میٹنگ میں بھی میں گیا تھا تو آپ ہمارے منکر بھائی سن ستہاون کی جنگ آزادی کے بعد کوئی ماں سے تو کوئی مبارک پور سے نکل کر کوئی مالے گاؤں گیا تو کوئی شولہ پور گیا میں آپ تمام کو سلام کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی لڑائی میں آپ کے ساتھ رہیں گے آپ ہرگز اس بات کی فکر مت کریے کہ آپ پر اگر کوئی ایک تکلیف آئے گی تو وسط الدین ہوئے سے اس کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے گا اور آپ کے ساتھ کھندے سے کھندہ ملا کر میں اور گردو جمالی آپ کی حق کے لیے آپ کے مان سم مان کے لیے ہم لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ